بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم میرا نام ساجدہ نور ہے اور میں آپ کو گوھر پبلیشرز کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں ہمارا ماتو ہے ریڈیفائننگ دی جیوگرافی آف ایڈیوکیشن تھروڈیجٹل ریسورسز فار کنسپچو لرننگ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم گوھر ندائے اردو جماعت پنجم کے سبق نمبر 20 جب ہم بھی بڑے ہو جائیں گے کی تشریح کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنی نظم کی جانب پیارے بچوں صفحہ نمبر 136 پر ہماری نظم ہے جب ہم بھی بڑے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی پسندیدہ شیر وہ مجھے سنائیں میں سناتی ہوں آپ کو دیکھیں ہیں جو اب تک لوگوں نے وہ خواب کریں گے ہم پورے سہرائے وطن کو ملجل کر سینچیں گے لہوں سے ہم اپنے تو آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے جی بلکل آپ میں سے بہت سارے بچے ڈاکٹر بننا چاہیں گے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہوگا کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے کوئی استاد بننا چاہتا ہے اور کوئی وکیل بننا چاہتا ہے اب ہم شروع کریں گے اپنا سبق سب سے پہلے خاص الفاظ خاص الفاظ کو صحیح تلفز کے ساتھ میرے ساتھ دورانا ہے رنگ جنو ظلمت دیپ سینچنا آکاش ساگر دمخم تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی نظم ہم رنگ جنو سے ہستی کی تصویر بدل دیں گے ایک دن تدبیر و عمل سے دنیا کی تقدیر بدل دیں گے ایک دن جب ہم بھی بڑے ہو جائیں گے جب ہم بھی بڑے ہو جائیں گے رنگ جنو کا مطلب ہے جوش کی حالت تدبیر و عمل منصوبہ اور پھر اس پر عمل کرنا تقدیر قسمت آئیے دیکھتے ہیں شاعر اس شیر میں اس بند میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ نظم ایک عظم ہے ایک اہد ہے نسل نو کا اپنے آپ سے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اباؤ اجداد نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں اب اس ملک کی بقا کے لیے اور اپنے کردار کو مصبت رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے ہم اپنے جذبے اور جوش سے کام لیتے ہوئے زندگی کو کامیاب بنائیں گے ہم تدبیر و عمل سے کام لے کر اپنے لوگوں کی تقدیریں بدل دیں گے ہم بڑے ہو کر بڑے بڑے کام کریں گے اگلا بند ہے ظلمت کو مٹائیں گے ایک دن یہ کر کے دکھائیں گے ایک دن دل جس سے ہوں روشن لوگوں کے وہ دیپ جلائیں گے ایک دن جب ہم بھی بڑے ہو جائیں گے جب ہم بھی بڑے ہو جائیں گے ظلمت کو اندھیروں کو دیپ کا مطلب ہے دیئے اس بند میں اپنے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کا ذکر ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس بات کا اہد ہے کہ ہم اب ان حالات کا شکار نہنا نہیں چاہتے ہم خلوس اور رواداری کے خواہاں ہیں ہم اپنے لوگوں میں پیار و محبت کے ایسے دیئے روشن کریں گے جو ہر دل کو شاد کریں گے کیونکہ ہم نے یہ اہد کر رکھا ہے کہ ہم بڑے ہو کر اپنے ملک کی بقا اور لوگوں کی فلاح کے لئے کام کریں گے اگلا بند پڑھیں گے دیکھیں ہیں جو اب تک لوگوں نے وہ خواب کریں گے ہم پورے سہرائے وطن کو مل جل کر سینچیں گے لہو سے ہم اپنے جب ہم بھی بڑے ہو جائیں گے جب ہم بھی بڑے ہو جائیں گے اس شیر میں دیکھیں سہرائے کس کو کہتے ہیں سہرا کو اور سینچیں گے پانی دے کر سراب کریں گے ہر محبت وطن اپنی ملکی ترقی کے خواب دیکھتا ہے اپنے وطن کو دنیا کے نقشے پر قائم و دائم اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے شاعر کہتا ہے اس کو بنانے والی اپنا فرض پورا کر گئے اب اس کی تعمیر و ترقی اور حفاظت ہمارے ذمہ ہے ہم اپنے جذبوں کی لگن سے اور محنت کے پسینے سے اس کے سہرائوں کو گلو گلزار میں بدل دیں گے ہم جب بڑے ہو جائیں گے تو ہمہ وقت ہر وقت اپنے وطن کی خدمت میں لگے رہیں گے اگلا بند پڑھتے ہیں ہم چیر کے سینہ دھرتی کا ڈھونڈیں گے خزانہ دولت کا آکاش پہ جا کر دیکھیں گے کیا راز ہیں اس کی شہرت کا جب ہم بھی بڑے ہو جائیں گے جب ہم بھی بڑے ہو جائیں گے درتی زمین کو کہتے ہیں آکاش آسمان کو کہتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی میں پیش پیش رہیں گے ہم سہراؤں کوہستانوں اور بے آبو گیا میدانوں میں کام کریں گے ہم اپنے جذبوں اور ارادوں کی سچائی کے ساتھ اس درتی میں چھپے خزانے تلاش کریں گے اور کچھ حاصل کرنے کی جستجو میں آکاش کی بلندیوں تک جائیں گے آسمان کی بلندیوں تک جائیں گے ہم وطن کی خاطر ہر تکلیف برداشت کریں گے آخری بند ہے کیا چیز ہے اس کے دامن میں ساگر میں اتر کر دیکھیں گے توفان میں کتنا دم خم ہے کچھ دیر ٹھہر کر دیکھیں گے جب ہم بھی بڑے ہو جائیں گے جب ہم بھی بڑے ہو جائیں گے ساگر کہتے ہیں سمندر کو دامن کہتے ہیں اس کے اندر اس کے جھولی اور دم خم کا مطلب ہے ہمت اور حوصلہ شائر کہتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر میدان میں آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے کیونکہ ہم آسمان کے ستاروں پر کمند ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں ہم سمندر میں اتر کر اس کی گہرائی کا پتہ لگانے والے ہیں ہم وہ جانباز ہیں جو توفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں ان توفانوں میں ہم حوصلے استقامت اور پامردی سے کام لیتے ہوئے اپنی قسمت تدبیر و عمل سے سمارتے ہیں اور یہ اہد کرتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو باہمت اور باہوصلہ انسان بنیں گے پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا نظم کا مفہوم اور تشریح ایک دفعہ ضرور دھورا لیجئے گا یہ اچھے تعلوم کے لیے اچھے تعلوم کی پختگی کے لیے بہت ضروری ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ